امران خان صاحب نے اس کی تعریف کی بلکل صحیح میں نے دانیال عزیز کو ایک تھپڑ مارا تھا میں یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ امران خان صاحب نے اس تھپڑ کو کبھی اپریشیٹ نہیں کیا نائم الحق کے غلطی پر غلطی پہلے دانیال عزیز کو تھپڑ مارا پھر کہاں امران خان نے تھپڑ کی تعریف کی میڈیا کی تنقید پر یوٹن لے لیا حلے خان صاحب نے تھپڑ کے نہیں جواب دینے کی تعریف کی ہے سمانے واضحات کے لئے رابطہ کیا پی ٹی آئے رہنما جنجلا گئے لندن فلیٹس حسین نواز کی ملکیت ہیں نیلسن اور نیس کول کمپنی کے بینیفیشل مالک بھی وہی تھے ٹرسٹی ٹرسٹ ڈیٹ کے ذریعے بنایا گیا ایون فیلٹ ریفرنس میں مریم نواز نے 82 سوالات کے جواب دے دیئے کہا رابرٹ ریڈلے کی ریپورٹ حقائق کے منافی ہے ریپورٹ قابل شہادت ہے لا فرانزک سائنس کے میار پر پورا اترتی ہے کتری خاندان کے ساتھ کسی ٹرانزیکشن سے کوئی تعلق نہیں نواز شریف نے اسد درانی کی کتاب پر قومی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں کیا اس معاملے پر بھی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلائے جائے گا کون ہے جو پارٹی کے لوگوں کو توڑتا ہے ایسا کرنے والوں کے حساب کتاب کا وقت آ چکا ہے پریز مشرف کے خلاف سنگین مغداری کا مقدمہ چل رہا ہے ان کی جان نہیں چھوٹنے والی عمران خان نے پارلیمنٹ پر لانت بھیج کر مراد کا پورا فائدہ اٹھایا اسی کو تھوک کر چاٹنا کہتے ہیں موسیقی نواز شریف سب کے ساتھ ڈبل گیم کھیلتے ہیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ آصف زرداری کی میاں صاحب پر تنقید کہا پرویز مشرف کو لیگی حکومت نے خود باہر جانے کی اجازت دی نواز شریف سچ ماننے کو تیار نہیں تو کیا سچ بولیں گے بیٹی کو کٹہرے میں کھڑا دیکھ کر افسوس کرنے والے بتائیں بے نظیر کے کٹہرے میں کھڑے ہونے پر وہ کیا کرتے رہے موسیقی شہباز شریف کے زرداری اور عمران خان پر وار تہا پنجاب میں یتیموں اور بیواؤں کے لیے اسپتال بنائے لیکن پیپلز پارٹی نے سندگ کا بیڑا غرق کر دیا بھٹو کے شہر لڑخانہ پر اربو روپے خرچ کر دیے گا ہے مگر نظر کچھ نہیں آتا پاتھیاں بدلنے والے اپنی خدمت کر سکتے ہیں عوام کی نہیں جو پاتھی کا وفادار نہیں وہ ملک کا بھی وفادار نہیں وزیر آزم کا شیخ خبورہ میں گیس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کہا مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر جانے والوں کو عوام مسترد کر دیں گے سو دن والوں کی حقیقت عوام جانتے ہیں جو پندرہ سو دنوں میں کچھ نہ کر سکے وہ سو دن میں کیا کریں گے الیکشن سے پہلے وزیر آزم کی وفاقی ملازمین پر نوازش ہیں بنیادی تنخواہ کے برابر تین ماہ کے بونس کا اعلان نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ایدی سے پہلے ایدی ملنے پر ملازمین خوشی سے نحال پیسل آباد میں نا اہل وزیر آزم کا وی آئی پی پروٹوکول کے نال روڈ پر سوننگ پول بند کرانے پر چھگڑا گرمی کے ستاہ نوجوانوں نے پول سے نکلنے سے انکار کیا تو انتظامیانے ڈنڈے برسا دیئے دونوں جوان زخمی نوازشریفی رجب علی بلوز کے گھر آمد پر وزیر مملکت رانہ افضل کو اندر جانے سے روک دیا شیخ رشید نے انہیں ساٹھ اور باسٹھ میں انتخابی مہم کا آغاز کر دیا افتار پارٹی سے خطاب میں کہا ان کے ووٹ سے فاتہ پاکستان کا حصہ بنا پہلے امران خان اور پھر اپنے لیے ووٹ مانگنے کا اعلان نگران وزیر آزم کے معاملے پر حکومت اور آپوزیشن میں اتفاق نہ ہو سکا خلشید شاہ کہتے ہیں اب وزیر آزم سے ملاقات نہیں ہوگی سپیکر کو پارلیمانی کمیٹی کے لیے دو نام بھیجوانے کا اعلان نگران وزیر آلہ پنجاب کے لیے شہباز شریف اور آپوزیشن لیڈر کی ملاقات بھی بیکار گئی میاں محمود رشید کہتے ہیں اگلی ملاقات پر سرپرائز دیں گے ووٹ لے لیے مگر پلٹ کر حلقے کو پوچھا تک نہیں مری میں عوام مشتعل ہو گئے سبائی وزیر راجہ شفاق سرور کے قافلے پر حملہ گاڑی کے شیشے ٹوٹ گئے چلسے میں شرکت کے لیے جانے والے شفاق سرور اور دیگر محفوظ رہے کراچی میں سٹریٹ کرائیم کا جن پھر بے قابو رمضان المبارک کے پہلے آٹھ دنوں میں شہری ساڑھے چھے سو موبائل انتیس گاڑیوں اور ساڑھے چھے سو موٹر سائیکل سے محروم ہو گئے پولیس کی کار کردگی پر سوالیاں نشان اٹھ گیا کراچی میں کار سوال نوجوان خاتین کے لیے خوف کی علامت بن گیا خاتون نے سوشل میڈیا پر تصویر اپلوڈ کر دیں پولیس نے نازیبہ حرکات اور حراسہ کے الزامات پر نوجوان کی تلاش شروع کر دی ملزم کے گھر پر چھاپا مگر کامیابی نہ ملی لاہور کے علاقے فیروس والا میں چھے کنال زمین کے ترازے پر دو گروپوں میں جھگڑا ڈھنڈے اور بیلچوں سے حملے پانچ افراد زخمی ہو گئے زمین کے دعویدار خاندان کا احتجاج ٹائر جلا کر روڈ بلوک کر دیا پولیس کی جانب سے ملزمان کی گرفتاری کی یقین دہانی پر احتجاج ختم ہو گیا سما کی کوششیں رنگ لے آئیں وزیرالہ پختوخہ نے چار صدقی سر جڑی بہنوں صفا مروہ کے لندن کے ویزے اور ٹکٹ اہل خانہ کے حوالے کر دیئے بچیوں کی جلد سے حضیابی کی دعا علاج پر اٹھارہ کروڑ لگتائے گی کشن گنگا جیم کی تعمیر غیر قانونی ہے سنتاس معاہدہ پر عالمی بینک کا موقع جو بھی ہو پاکستان کا کیس ختم نہیں ہوگا ترجمان دفتر خارجہ کی پریس بریفنگ پاکستان اور بھارت کے سابق انٹیلیجنس سربراہان کی کتاب سپاہ کرونیکلز پر تبصرے سے انکار ڈاکٹر فیصل نے واسے کر دیا کل بوشن یادیف کو کسی صورت بھارت کے حوالے نہیں کیا جائے گا لارڈز ٹیسٹ میں پاکستانی شاہینوں کی اوچھی اڑان میچ پر گرفت مضبوط پانچ وکٹو پر دو سو پہ چاسی رنز بنا لیے عزر علی اور عصر شفیق کی شاندار ففٹی بابا رازم ارسٹ رنز پر ریٹائر ہرڈ انگلینڈ کے خلاف بڑھتری ایک سٹوائک رنز کی ہو گئی پاپا یہ بیٹے کو گیا بین تھمادی کپتان سرفراز احمد کی بیٹے کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور چدید ترین ہتھیار ٹینکس اور چانباز فوجی چین میں لائف وائر ملیٹری ڈریلز کا انخواد جنگی صورتحال میں پیشہ ورانہ مہارتوں کی مشک موسیقی